اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر مدسر اور وان ٹو زی ڈیزائن کی آج ایک اور کلاس لے کر آگیا ہوں آج کی جو کلاس ہے یہ ہمارے کولڈ راگ جو ہم کورس کر رہے ہیں اس کی یہ سیکنڈ لاؤس کلاس ہوگی انشاءاللہ اور جو نیکس کلاس ہوگی اس میں وہ فائنل ہوگی اس میں بس چھوٹی موٹی جو ٹیپس ہیں ٹریکس ہیں چھوٹی موٹی آپشنز ہیں بس اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں گا اس کے بعد جو ہم اگلی کلاس ہوگی وہ لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اور اس میں ہم فائنل جو ہے وہ ٹاچ دیں گے اور پھر ہمارا یہ کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر چند کلاسیں ایڈوانس لیول کی ہوں گی ذرا اچھے لیول کی اور ذرا جو ایکسپیٹ لیول کی ہو جائیں گی تو الحمدللہ آپ سب لوگوں نے بڑا پیار کیا بڑے اچھے سے ریسپونس کیا مجھے آپ لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا فیڈبیک ملا انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ اور اچھے ریسپونس کے ساتھ میں مزید میند کروں گا اور اور اچھے سے کلاسیں لے کر آوں گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایڈوانس لیول پر جائیں گے پریکٹیکلی ڈیزائن کی طرف جائیں گے پرنٹنگ کی فیلڈ میں کس طرح کام ہوتا ہے سوشل میڈیا میں کس طرح کام ہوتی ہے لوگو ڈیزائن میں ہم جائیں گے مختلف چیزوں کو ہم کریں گے انشاءاللہ تو آج کی کلاس جو ہے یہ مجھے سیکنڈ راست کلاس ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک آپشن ہوتی ہے کاپی پراپرٹی کی کاپی پراپرٹی کیا چیز ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہم یہاں پر ایک ٹیکس لکھ لیتے ہیں ہیلو یہ ہم نے ٹیکس لکھا اور اس کا ہم فانڈ جو ہے وہ یہ فانڈ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم گریڈینٹ یوز کرتے ہیں اور یہاں پر اس طرح ٹیک ہے اور اس کو ہم آؤٹلائن دیتے ہیں یہ ہم نے ہیلو لکھ لیا اور اس کی ہم آؤٹلائن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈار کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں پرابلم نہ ہو کلر سکیم تھوڑی سی اور چینج کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی اچھے لگے گی یہ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ آ گیا ہیلو لکھا ہوئے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں کچھ اور گرافکس لیتے ہیں اور یہ آگیا گرافکس اب میں یہ چاہتا ہوں اس کے اندر ہم نے تین قسم کی ورکنگ کی ہے یہ ہیلو کے اوپر تین ورکنگ کون سی کی ہے تین اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں فرسٹ جو چیز ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا فانڈ سیٹ کیا پہلی چیز اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ پہلی چیز ہے دوسری چیز اس کی آوٹ لائن ہے جو بلیک آوٹ لائن لگی ہوئی ہے تیسری چیز اس کے اندر یہ جو ہم نے گریڈینٹ لگایا ہے یہ جو ہم نے کرر شیڈنگ کی ہے یہ تیسری چیز ہے اب آپ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ جو ہم نے ایفیکٹ بنایا ہوئا ہے یہ جو ہم نے سیٹنگ کی ہوئی ہے ٹیکسٹ کی یا اوبجیکٹ کی یا کسی بھی چیز کی وہ ایٹ ایٹ اس کے اوپر ایملیمنٹ ہو جائے ٹیک ہے تو اس کے اس کے لیے آپ کو ایک آپشن مل جاتی ہے کہ یا اس کو پہلے سلیٹ کریں ٹیک ہے اب دیکھیں یہ والا فانٹ ہو رہا ہے یہ والا ہو رہا ہے ٹیک ہے یہ رائٹنگ سٹائل یہ دونوں میں فرق ہے اس کو میں نے سلیٹ کیا اس کو ہم نے کرنا ہے اس جیسا اوپر آ جائیں یہاں پر ایڈیڈ میں ایڈیڈ میں نیچے آکے یہاں پر یہ آپشن ہے کاپی پراپٹی فرام مطلب کہ یہ کاپی کرے گا ساری پراپٹی ٹیک ہے اس کے اندر یہ پراپٹی اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی اس کے اندر چیزیں یہ ساری پراپٹی جو ہے جو بھی اس کے اندر ہے وہ کاپی کرے فرام کہاں سے اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں پر یہاں پر یہاں پر یہ آپشن آ جائے گی کاری کاپی پروپٹی اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کون کون سی چیز کو آپ نے کاپی کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ نے سارا کچھ پروپٹی کرنا ہے سارا کچھ کاپی کرنا ہے تو سارا کچھ کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو صرف اس کے اندر یہ جو کلر گریڈینٹ ہے صرف یہ یہاں پر آئے تو یہ لکھا ہے فیل فیل سے مراد کہ جو اس کے اندر کا حصہ کلرنگ ہے وہ آؤٹلائن کلر بلیک ہے آؤٹلائن پین مطلب ہے کتنی اس کی مٹائی ہے تھگنس ہے اور ٹیکس پروپٹیز کے جو اس کا ٹیکس جو فانٹ لگا ہوئے وہ بھی یہی آ جائے میں سارے کے اوپر چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چیک کر کے اوکے کر دیں وہ ایرو سا بناوا آ گیا ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا کہ کہاں پہ کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں جی یہ والا کرنی ہے اس کے پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں وہ سیم وہ والی جو ہیلو لکھا ہوا تھا وہی کلر اس کے اندر آ گیا وہی فانٹ اس کے اندر آ گیا وہی آؤٹلائن اس کے اندر آ گیا تو یہ ایک بڑی اچھی اوپشن ہے یہی چیز ہم یہاں سے ایک ہم نے کلاس پڑی ہے آئی ڈروپر کی یہ کلر آئی ڈروپر اور یہ جو ایٹریبیوٹ آئی ڈروپر ہے یہی سیم چیز یہ بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے ان فیکٹ آئی ڈروپر یہ جو ایٹریبیوٹ آئی ڈروپر ہے اس میں آپشن کی جو ہے وہ زیادہ ہے اگر آپ نے یہ کلاس نہیں دیکھی تو جا کے لازمی دیکھئے گا یہاں میں اوپر لنک لگا رہا ہوں اور جا کے ضرور دیکھیں یہ کلاس آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹیکس کو یا کسی بھی چیز کو پراپٹی کرنا ہو کاپی کرنا ہو تو کس طرح ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک آپشن تھی آپ کو بتانی تھی میں نے میں نے اس لیے آپ کو یہ لکھی ہوئی تھی اچھا دوسری ایک اور چیز ہے ابھی پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا کہ روپیٹ کی آپشن ہوتی ہے ایک ہی آپشن ایک ہی اوبجیکٹ کو ٹیکسٹ کو ویکٹر کو تصویر کو جو بھی آپ کے پاس ہو جب جو آپ ورکنگ یا اس کے اوپر کرتے ہیں وہ لاس ٹیپ جو کاپی یا جو لاس ٹیپ ہوتا ہے وہ موو کرتے ہیں یا اس کو کاپی کرتے ہیں اسی کو وہ ڈوپلیکیٹ کر دیتا ہے دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہے مثلا میں دوبارہ بتا جاتا ہوں آپ کو جیسے ابھی یہ میں سرکل لگا لیتا ہوں یہاں پر اس کو ایک کلر دے دیں یہاں پر اگر آپ اس کو یہاں پر میں نے ایک اور کاپی لے لی کی بورڈ کی مدد سے کنٹرول آر پریس کریں جتنی دفعہ کنٹرول آر پریس کرتے جائیں گے وہ اتنی اس کی کاپی اتنے اتنے فاصلے سے ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے کنٹرول آر سے یہ چیز ہو سکتی ہے اچھا ایک بڑی مزددار سی چیز آپ کو میں بنا کے دکھاتا ہوں یہ ایک روپیٹ کی آپشن سے اس کو میں آؤٹلین دیتا ہوں اور اس کی فیلڈ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بڑا کرتے ہیں اور اس کو یہاں سے میں یہ جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے یہ میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب یہ کی سینٹر پوائنٹ میں نے یہاں رکھ دیا اور اس کو میں یہاں سے کلک کر کے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے ایک موو کر دیا ہلکا سا آگے اور یہ میں نے سینٹر پوائنٹ یہاں پر رکھ دیا اس کو موو کر دیا کنٹرول آر آپ پریس کریں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کنٹرول آر کو پریس کر کے رکھیں وہ دیکھیں ایک بڑی پیاری سی ایک ایک بہت بہت پیارا سا ایک شیپ بن گئی ایک آپ کے پاس آٹ بن گیا ہے صرف ایک کلک کی مدد سے کنٹرول آر کی مدد سے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو یہ بڑی کام والی چیز ہے کیا کیا ہم نے یہ ایک سرکل ہے اس کے اوپر دوسری دفعہ کلک کرنا ہے تو یہ والی آپشنز آ جائیں گی پہلے ایسے تھا دوسری دفعہ پھر کلک کیا تو یہ درمیان میں یہاں پر یہ سینٹر پوائنٹ ہے یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو بلکل نیچے لے آئیں ٹھیک ہے اس کے کنارے پر رکھ دیں آکے پھر اس کو پکڑ کے کسی بھی یہاں سے نہیں پکڑنا یہاں سے پکڑیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں ان چاروں جو کارنرز ہیں اس کے یہاں سے پکڑ کے ساتھ کنٹرول پریس کر دیں کی بورڈ سے کنٹرول پریس کر کے ہلکا ساتھ اس کو آگے کریں گے دیکھیں وہ اٹک اٹک کے جار ہے ٹھیک ہے اگر آپ کنٹرول چھوڑ دیں گے تو بلکل سموس جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنٹرول پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کا جو اینگل ہے وہ خراب ابنا ہو رائٹ کری کر کے اس کو چھوڑ دیا ہم نے کوپی لے لی موز سے اور ساتھ ہی یہ سلیکٹ یہ ہے دیکھیں اگر ہم نے سلیکٹ چھوڑ دیا کنٹرول آر پریس کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرے گا سلیکٹ کرنا ہے لاسٹ اوبجیکٹ کو اور ساتھ ہی کنٹرول آر پریس کریں دبا کے رکھ دیں یا بار بار کر لیں وہ آپ کے سامنے ایک بڑی پیاری سی شیپ بن کے آگئی اسی طرح آپ مختلف شیپس جو ہیں وہ کنٹرول آر کی مدد سے بنا سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے یہ لے لیتا ہوں ایک واکس لے لیتا ہوں اس کو جو ہے اس کا جو یہاں پہ رکھتے ہیں اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے یہاں پر ایسے یہ دیکھیں ایک نئی شیپ بن گئی بہت ساری شیپس آپ بنا سکتے ہیں جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو میں پیچھے کرتا ہوں یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہ یہاں پر ہو آپ کہیں بھی اس کا سینٹر پوائنٹ دیکھیں میں سینٹر پوائنٹ باہر لے آئے ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں پر لے آئیں باہر یہاں پر ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے آگے کرتا ہوں کنٹرول پریس کر کے اب دیکھیں ٹھیک ہے ایک بڑی پیاری سی شیپ پھر بن گئی یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ پر ہے کہ آپ نے جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ کہاں کہاں رکھا ہوا ہے کتنی دور رکھا ہوا ہے اس حساب سے آپ کی وہ آپشن ریپیٹ ہوگی اور اس حساب سے وہ آپ کو ڈیزائن میں ہیلپ کرے گا تو یہ صرف ایک باکس ہیں کتنے زیادہ جو ہم نے لگائیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری سی شیپ بن گئی ہے ایک سی کی جیسے شکل ہوتی ہے وہ بن گئی ہے اس کو بھی سائٹ کر لیجئے گا اس چیز کو گروپ کر لینا ایک دفعہ اس چیز کو تاکہ یہ بکھر نہ جائے آپ کی سیلیکشن جو خراب نہ ہو جائے اس کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں لاکھ ٹھیک ہے ایسے دیکھنا یہ اور خوبصورت ہو گیا ہے اس کے بعد اچھا یہ ہو گئی ہے روپیٹ کی آپشن کے آپ روپیٹ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈوپلیکیٹ آپشن ہے مطلب کہ اسی چیز کی ایک ڈوپلیکیٹ میں آنا مثلا میں یہاں پر ایک سرکل باکس لے لیتا ہوں اس کا کرر کر دیتے ہیں اور اس کی آؤٹلین ختم کر دیتے ہیں اس کو کلوز کرتا ہوں ذرا اسی کے اوپر اس کو کلک کیا اور کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے آپ نے مطلب کہ ہم روپیٹ نہیں کر رہے ہیں روپیٹ ایک اور آپشن ہے یہ ڈوپلیکیٹ ہے اسی کی کاپی ایک اور لینے نہیں ہے نا اس پر کلک کریں کی بورڈ سے کر دے اسی کی ایک اور کپی آ جائے گی اسی طرح اگر ہم نے یہ گرافکس ہے اس کی اوپر کنٹرول ڈی پریس کر دیں اسی کی ایک اور کپی آ جائے گی تھکہ تو یہ کنٹرول ڈی جو ہے کنٹرول آر جو ہے کنٹرول آر جو ہے یہ آپشن یوز ہوگا آپ کا روپیٹیشن کے لیے روپیٹ کرنے کے لیے جیسے ہم نے یہ ایک سرکل بنائے دیزائن بنایا کنٹرول ڈی جو ہے یہ استعمال ہوگا آپ کی ڈوپلیکیٹ کے لیے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی تو ختم کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایک آپشن ہے یہاں پر آ جائیں آپ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے سیو یہ ہم نے سیو کا تو آپ کو پتہ ہے کہ سیمپل سیو کر لیا ایک ہوتا ہے سیو ایز یہ جو میں ورجن یوز کر رہا ہوں یہ 2021 ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ڈیزائن بنا ہوگا اس کو میں سیو کر کے فائل کو اگر کسی اور کمپیوٹر میں لے کے جاتا ہوں اور وہاں پر یہ 21 ہے اور وہاں پر 2020 ہے یا 19 ورجن ہے یا اور سے پچھلے ورجنز ہیں تو یہ فائل اس کے اندر اوپن نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھئے گا جو آپ کا پاس ورجن چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیزائن بنایا ہے اور اس ڈیزائن کو آپ کسی دوسرے کمپیوٹر میں لے کے جا رہے ہیں کسی اور جگہ پر لے کے جا رہے ہیں چاہے وہ پین ڈرائیو سے یو ایس بی سے موبائل سے ای میل سے کسی چیز کے تھرو آپ اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پر تو وہ اگر ان کے پاس اور ورجن ہے ہے تو یہ آپ کی فائل وہاں پر اوپن نہیں ہوگی اس کے لیے ہمیں ایک چیز کرنے پڑتی ہے مثلا کیا کرنا پڑتا ہے سیو ایس کی آپشن ہوتی ہے یہاں پر سیو میں بھی ہو جاتا ہے لیکن سیو ایس دونوں میں ہو جو سکتی ہیں دونوں میں پرابلم نہیں ہے سیو ایس میں زیادہ تار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ والی فائل یہی پر رہ جاتی ہے اور ایک نئی کاپی وہاں پر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے سیو ایس یہاں پر کرتے ہیں اور یہاں پر میری مختلف کلاسیں یا مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پر نیو فولڈر میں بنا لیتے ہیں فرض کریں اب دیکھیں میں یہاں پر آگیا ہوں یہاں پر آکے اگر میں یہاں پر کچھ آپشنز آپ کو نیچر نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کام آئیں گی جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں پر آجائیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ورجن میرے پاس ہے جو والیڈی میں چلا رہا ہوں جس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے 2021 یعنی 23.0 یہ 23 ورجن ہے اس کا اور یہ 2021 ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں وہ یہاں پر پوچھے گا کہ آپ نے کس ورجن میں یہ فائل سیو کرنا چاہتے ہیں آپ جس ورجن میں یہ فائل سیو کرنا چاہتے ہیں ہیں اب دیکھیں بعض کلک یہ ہوتا ہے یہ اکثر پرابلم ہاتی ہے لوگوں کو آپ کوئی ڈیزائن بناتے ہیں اور اچھے آپ کے پاس نیا ورجن ہوتا ہے اور جہاں پر آپ نے اس کو وہ فائل پرنٹ کروانی ہوتی ہے یا وہ اپنے ڈیزائن ان کو پرنٹنی کے لیے دینا ہوتا ہے تو ان کے پاس وہ ورجن نہیں ہوتا موسٹ وی ان کے پاس پرانے ورجن ہوتی ہیں تو پھر جب آپ یہ فائل لے کہ جاتی ہو وہاں پر تو کہتے ہیں تو اپن ہی نہیں ہو رہی آپ اس کو نا پچھلے ورجن میں کنورٹ کر کے لائیں تو کیا ہوتا ہے پھر یہ ہی سے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں یہ تائیسما ورجن ہے یہ بیس ہے انیس ہے اٹھارہ ستار ہے ٹھیک ہے آپ نے جس ورجن میں کرنا ہو اس ورجن پر کلک کریں دیکھیں میں یہاں سے انیس میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ دیکھیں ایکیس ورجن آگیا دوزار انیس آگیا اس کو آپ سیو کر دیں اب وہ جو آپ کا یہ جو فائل ہے یہ ورجن میں چلی گئی ہے دو ہزار انیس کے اب جو جس کمپیوٹر میں آپ لے کے جائیں گے اگر وہاں پر دو ہزار انیس بھی انسٹال ہے تو یہ فائل اس کے اندر اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹپ تھی ایک مطلب کہ چھوٹی سی چیز تھی تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم فیس نہ کرنی پڑے ایک چیز اور میں نے شاید بتائی بھی ہوئی ہے پہلے اب دیکھیں یہاں پر یہ ٹیکس میں نے لکھا اور ٹیکس کو یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اب دیکھیں ایک لائن ہو یا ایک لفظ ہو تو ہم اس کو دوبارہ ٹائپ کر کے اس کا الفیٹک جو ہیں وہ اپر کیس میں کر سکتے ہیں لوڑ کیس میں کر سکتے ہیں جو بھی کرنا ہو کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس ایک پورا پیراغراف لکھا ہوگا ہے نا مطلب کہ ایک پورے صفحے کا اب اس کے اندر بھی چار پانچ سو یا چھے سو الفاظ ہوں گے تو آپ دوبارہ اس کو بیک کر کے تو دوبارہ تو نہیں سکتے الفیٹک کو بڑا کر کے بڑی بڑا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے یہ چیز تو آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ اس ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور یہاں اوپر آجائیں ٹیکسٹ کی آپشن میں یہاں پہ کلک کریں نیچے آجائیں چینج کیس کہیں ٹیکسٹ کرنا ہے آپ نے کلک کریں یہاں پر یہ اوپشن آگی ہے آپ کے پاس چینج کیس کی یہاں کہہ رہا ہے یہ سن ٹینس کیس جو آلیڈی ہے یہ بائی ڈیفال سن ٹینس کیس ہے لور کیس ہے اپر کیس ہے ٹائٹل کیس ہے اور ٹوگل کیس ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہوئا ٹیکس کی جو میں نے کلاؤس کی تھی میرے خیان اس میں چیز بتائی ہوئی ہوگی میں نے تو یہاں پر آکے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اپر کیس بھی کر سکتے ہیں compartmental تو یہ سارے جو الپیٹک ہیں یہ اپر کیس میں ہوگئے ہیں میں یہاں پر کلک کر کے اس کو کلک کرتا ہوں وہ سارے بڑے ہوگئے ہیں ٹھیک ہے کیپ سوک میں ہوگئے اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس ٹیکس لکھا ہو آپ اس کو ایزی لی بڑا کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے اگر فرض کریں میں یہ چیزیں بنا رہا ہوں اور آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا یہ باز کا اتنا میس ہو جاتا ہے اور یہ چیزوں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے یہاں پر آکے اس کو میں زوم کرتا ہوں یہاں سے ایسے اور میں چاہتا ہوں یہ نا جیسے دیکھیں یہ اوپر بھی یہ ہیڈر لگا ہوا ہے سائیڈ پر کلرنگ ہے نیچے پھر میں نے کلرنگ لگائی ہوئی ہے تو کافی ایریا جو ہے سکرین کا یہ سائیڈوں پر بھی کور ہوا ہوا ہے تو ایک آپشن اس کی ہوتی ہے فل سکرین کی وہ آپ ویو پر آ جائیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے فل سکرین پری ویو وہ آپ کو پری ویو دکھائے گا کہ یہ فل ہو کے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں فل سکرین پہ اس نے دکھا دیا کہ یہ چیز ہے آپ کی ٹھیک ہے اب اس پہ اگر آپ کوئی بھی کی بورڈ سے بٹن پریس کر دیتے ہیں یا ماؤس سے بٹن پریس کر دیتے ہیں تو یہ واپس ہو جائے گا ٹھیک ہے جب تک آپ کی بورڈ سے یا ماؤس سے بٹن پریس نہیں کرتے تو یہ یہی پہ ایسے آپ کو نظر آتا رہے گا اب جیسی میں یہ صرف ویو کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے اس موڈ میں ٹھیک ہے یہ صرف ویو کے لیے ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ میں جیسی کی بورڈ سے یا ماؤس سے میں نے کلک کیا تو وہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی ضروری تھیں یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے انشاءاللہ نیکس کلاس ہماری لاسٹ ہوگی اور اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے یہ کمپلیٹ کورس کو اور انشاءاللہ اس کے موڈ آڈوانس کلاس ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے کام آئیں گی پریکٹیکل لائف میں آپ کو یہ کام دیں گی چیزیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے میں آپ کے کام آ سکا ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ لاسٹ کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ